موسیقی دل سخت ہے دل سخت ہے اور خدیث پاک کا مفہوم بھی یہ سامنے بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے جس کا دل شعبہ قلیم قرآن کا روحہ ماہوگا آپس میں رہنے مبت کرنے روحہ ماہوگا پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا اقبال کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر آپس میں نر ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر رضم حق کو باطل ہو تو فولہ دہمو اُلٹو حدیث پاک ہے کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی برگاہ میں آکر سکیتی محبوب دل بڑا ساتھ ہے کہ کیا تم یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی بھرکت تھی جس لوگ بتایا کرتے تھے آگے اب تو بتاتے کوئی نہیں ہے انتے جنہیں نے درجی کسی تھا کام نہیں چلتا بیا کسی تھے منڈا نہیں ہونڈ دیا کسی تھے کل کارہ پھنا نہیں کسی نے نہیں مجھے آکے کہا درج دل ساتھ میری دید ہے درج ہے انتالیس ساتھ بوری ہونڈا گیا چالیس میں بھی آن دوں یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی یہ حباب عرز کیا کر رہتی ہے یہ شخص نے آکے عرز کی تھی محبوب دل بڑا ساتھ تو نے مرہ پتہ کیا حال ہے میں اکثر یہ پریا پنچیت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں میں نے کہا دی پیوہ دی نہیں مننی نہیں تو کہ یہ کوئی بڑا اچھا گام ہے جو تُو سب میں بتا رہے نہیں میں نے کہا دی پیوہ دی نہیں مننی ہے آپ نے بھی آپ کو بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نالائک اور ناہنجار لوگ ہیں بھرے مجمع میں کہا دیتے ہیں کہ میں بڑا سخت آدمی میں نے کہا دی پیوہ دی نہیں مننی یہ کس کا طریقہ ہوا نہیں میں نے کہا دی لئے آز رکھیا ہے میں نے کہا دی لگی لپٹی لائی ہے یہ کس کا طریقہ ہو گیا یہ امام غزالی نے دیتے سکر لکھا یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے وہ بتاتا کہ تب انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا امام غزالی نے اس کو لکھا لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی ایک نبی کلمہ وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ کھڑے ہوکن سے باتیں شروع کرتے تھے ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ حضور تشریف لے یہ کھڑے تھے اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے ان کو خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہوگا اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں خود ہی ارض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونک ہے نا یہ بڑا سا رکش ہے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو میں انہیں اٹھ کو نکیل ڈال رہی نبی فاک علیہ السلام نے توسم فرمایا رہا تشریف لے گئے میں نہیں کر دی لے آز کیتا کسے ذریع سویشل اسیجرے نمازی اب آپ بے بیٹھے دیں لڑیوں میں سختی سے کام خراب ہوتا ہے نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں نرمی ہزتی حکمت عملی ہے میں آج تک جدو کی تک گسے تکریر کی تھی چنگا رزلٹ ہوتا آج تک نہیں آیا کوئی جب بھی محبت سے بات سمجھائیے سانے بیٹھوں نے ماندھا انسان ہونا ٹھیک جاتا ہوں بیمار ہوتا ہوں کسی کی کوئی چیز ہٹ کرتی ہے پھر وہ پھر اس کا ریائشن آتا ہے لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گال پیار نالتے لفت کے سمجھائیے لوکر نے منی نہیں ہے سختی نہ کوئی بھی نہیں مندھا آپ نے تبسم فرمایا چلے ایک دن نبی اللہ علیہ السلام پہ تشیف لے جا رہے تھے یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روح مبارکہ کی روح انور کی زیارت کرنے کا نبی اللہ علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا فرمایا تیرے اونسدہ کی آلے اب یہ ان کو پتا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کو باقی کسی کو نہیں پتا کہ یہ اونسدہ کیا معاملہ ہے اب یہ تیسری بار جو ملاقات ہوئی اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان بھا جو گئی تھی کلیمہ انہوں نے اب ان کا نام کیا تھا امامِ غزانین نے نہیں دکھا تھا یہ ایک دن نا مسکر نبی شریف میں حاضر تھے سیاب ابھی تھے نبی اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہو روح سے کیا آگے سے ارز کرتے ہیں محبوب جس دن سے آپ کا کلیمہ پڑھ دی ہے میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گئے نرمی 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 شخص نے آکے ارز کی محبوب دل بڑا سا دل بڑا سا دیکھو نا پھر وہ اڈے علامہ یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلام حکیم عبدالحیرہ احمد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نا تانگے پہ بیٹھ کے گئے جا رہے ہیں وہ تھی کہ سیالکورٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی حیزے کی اور وبا آپ بھی کسی قوم میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے رستے میں نا حضرت یہ ایک بندہ ملا جس نے وہ ایک ہوتا نا کھیرہ ایک ہوتی ہے تا اب تو حضرت یہ ہوتا زمانے کے انداز بدل گئے کھانے بدل گئے ڈیزرٹ آ گئے چوکلیٹس آ گئیں پہلے تو حضرت یہ ہی تھے وہ جناب لون لازہ کھیرے ہی کھا شڑنے کے نکے ترہاں کھا شڑنے کی کتنی کتنی بیٹھ کے وہ ترہیں کھا نہیں تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ سارا کچھ ہٹی فشل آ گیا وہ بندہ نا حیزے کی ببا اور انہیں کی لے لیں یہاں سادے بندے نے ترہاں کون تار کھائے جی حیزے کی ببا پھیلی ہوئی ہے تردوام نہ بھی حیزے کی ببا پھیلی ہو تو اکثر سید مند بندے کو لڑ جاتی ہے اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڈی پہ نا بڑا سردہ اور بڑا حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڈا اس نے ریڈا روکا اس نے تانگا روکا پوری ریڈی خرید لی اسے اسے پوچھا کتنے کی ریڈی ہے اس نے پیسے بتا ہے خرید لی پوری ہے ہاں وہ تانگے میں پیچھے رکھوائیں ساری طرح آگے جا کے نا وہ پلکھو آیا تو ساری اس میں پھکوا دیں حکیم عبدالعی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا ہی پہلی گال جب میہ جی تریں لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا ہمیہ جی ہے حیزے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرح کا کیا کریں گے اتنی مہنگی طرح لے بھی لیں اس سے کوئی ریڈ بھی نہیں کیا تو اب راکھ بھی نہیں رہے اب آگے آگے ساری پلکوں میں پھکوا دیں نالے میں پھکوا دیں کہتا پھر نہیں مجھے شراب ہے میں بول پڑا میں نے اس کی میہ جی پہلی بات تھا آپ نے کوئی ریڈ نہیں کیا حیزے کی وبا ساری تریں خرید لیں اور پھر اب رکھی بھی نہیں پا ساری کائشی لیے خرید لیں کیونکہ حیزے کی وبا پھیلی نہیں وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے تریں خرید لیا اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی پریشان بیٹھا ہوا تھا آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا اس لئے خادم علی نے اس کی ساری تریں خرید لی اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا میں نے اپنے اللہ سے سعودہ کر لیا تجھے تو گاٹے کا نظر آ رہا ہے کہتے میں نے پھر اگر اس کی حضورت اگر تریں خرید لیں تو پھر پھینک کی دی پھر میں حیزے کی وبا پھیلی ہوئی ہے کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو حیزہ نہ ہوگی یہ ساری پانی میں پھکوا ہے بھی ہیں اچھے لوگ ہیں نرم دل لوگ ہیں موسیقی 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 موسیقی